دیپا والی کے تیوہار پر جہاں لوگ اپنوں کے بیچ رہ کر خوشے منا رہے ہیں تو وہیں ایک بزرگ محلہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں اس کے پاس نہ کھانے کو پیسہ ہے اور نہ رہنے کو گھر ہے کیونکہ اپنے نے ہی اس کو اپنے کو بے گھر کر دیا ہے پولیس نے شکایت درج کرانے کے بعد بھی بجرگ محلہ کو انصاف نہیں ملا ہے معاملہ کانپور کے ریل بجار تھانا چھتر کے سجاد گنج کا ہے جہاں ویدوان بجرگ محلہ رشیدہ خاتون نے بتایا کہ اس کے اپنے ہی بیٹوں نے جائیزات کے لالچ میں اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور سور مچانے پر سب ہی بھاگ گئے جس کے بعد پولیس کنٹرول روم کو اس کی سوچنا دی گئی لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ملا یہ ہے کہ گھر کو لے کر کے یہ لڑکوں نے ہمارے ساتھ مار پیٹ کیا اور مار پیٹ کر کے ہم کو گھر سے نکال دیا ہم رہتے ہیں سجاد گنج چندازی ایک موارا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ میں ہے جو ساتھ لڑکوں کا نام ہے رفیق پپو اور ایک لڑکے کا نام ہے راسید ڈاکٹر بولو ڈاکٹر اور بہویں بیمار پیٹ کروا رہی ہیں اپنے آدموں سے ہم کو نکلوا رہی ہیں باہر پولیس کو ہم نے بہت تحریر دیا بہت روزی روز سکائیتیں کیا ہماری کوئی سروائی نہیں ہوگی اور نام ہمارے پتی کی ہے ہماری مقصد یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہفتیاں شاہر کر رہا ہیں اور آج میں جو ہوں رشیدہ خاتون جو سجاد پر چندازی کی ہیں یہ ستر سال کی بیلہ ہے اور بزرک ہیں ان کو جو ہے ان کے بچوں نے جو ہے اپنے ان کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا جو مکان ان کے پتی جو ہے پتی نے پتی بیعا کے لیے کیا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں ان سٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے at the rate jmd news slash